تو آج ہم پڑھیں گے پلانکس ریڈییشن جانتے ہو یہ کیوں ایمپارٹنٹ ہے کیونکہ اسے جو ہے یہ جو پلانک کا ریڈیشن لاغ ہے اسے کسی اور نے بلکہ ستیندرناث بوسٹ نے زالو کیا تھا انہوں نے دکھایا تھا کہ پلانک کا جو فرمولا ہے وہ کیسے آتا ہے انہوں نے دکھایا کہ یہ جو ہے اسٹیٹسکل میکنکس سے یوز جاتا ہے اور اسے پہلے جو پلانک نے انہوں نے جو کلاسٹیکل اپروچ تھی اس کو لے کر کیا تھا لیکن اس کا جو کونٹم اسٹیٹسکل اپروچ ہے وہ تو کس کے وجہ سے آیا ستیندرناث بوسٹ کے وجہ سے آیا چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے سال کریں گے تو we know that are a particle are a particle having momentum between between p and and p plus bp یہ کیا ہوتا ہے this is given as the density of the number of the number of of state this is g g c can be given h h i 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 پی سکوائر ڈی پی اور ٹوٹل کو کس سے ڈیوائیٹ کیا تھا ہم نے ایچ کیوب کیونکہ یہ پھیج سپیس میں کونسیٹریسن ہے یہ کونسیٹریسن کہا ہے پھیج سپیس میں ہے تو اس لئے آپ نے اس کو ایچ کیوب سے ڈیوائیٹ کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پچھلی بار دیکھ لیا تھا اب پلانک کا جو نیم ہے وہ کیا کہتا ہے پلانک کا نیم کہتا ہے کہ جو کوئی فوٹان ہوتا ہے فوٹان کی اینرڈی کتنی ہوتی ہے اَا 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 بَا ڈیو وٰٰ×2 & vez抓 homeland کیا ہوتا ہے تو اس کے مومنٹم اور انرڈی مکنیکسے ہوتا ہے آپ کیلئے کیا ہے پہٹان پارٹیکل ہوتا ہے نہیں ایک ہوتا سینidi سپیسل پارٹیکل تو پروٹان کیلئے کیا ہے ان الڈی کا اور مومنٹم کنکس ، کیا ہے تو دھا انجی آپ ایک پھوٹان کتنا ہوتا ہے پھوٹان کی نرژی ایسی لان ایکل ٹو ایچ نیو ہوتی یا اس کو آپ ایچ بار اومیگا بھی لکھتے ہو آپ کو جو پسند ہے آپ اس میں سے کوئی ایک چھوٹ اگر لو اور اس کے لئے پھر مومنٹم کتنا ہوتا ہے تو اسی سے فارمولے سے مومنٹم ہی نکل جاتا ہے مومنٹم ہوتا ہے ای بائی ایسی لان بائی سی ایسی لان بائی سی مطلب کتنا ہو جائے گا ایچ نیو اپان سی یہ کیا ہوگیا مومنٹم ہوگیا ہے اس کے لئے فوٹان کے لئے تو مومنٹم پی تو ڈی پی کتنا ہو جائے گا ڈی پی ہو جائے گا ایچ اپان سی یہ کانسٹنٹ ہے تو ان کو تو آپ چینج نہیں کروگے تو چینج کیا ہوگا آپ کا صرف فریکوینسی ہے ڈی نیو فریکوینسی چینج ہو جائے گا تو اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں جی پی اس کو انرژی میں لکھ رہے ہیں نا تو انرژی کی ٹرم میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے تو اس کو ہم جی نیو کر دیں یہاں پر آپ فریکوینسی پر ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے تو جی نیو ڈی نیو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا رینج کیا ہو جائے گا دیکھتے ہیں 4PiV uponHQ ہو جائے گا اور P سکوار کی جگہ کیا لکھیں گے P کی جگہ ہم لکھیں گے H نیو upon C کا whole سکوار اور ڈی پی مطلب D H نیو upon C لکھیں گے تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا ٹوٹل ہو جائے گا 4PiV اور یہ ہو جائے گا H اور یہ کتنا ہو جائے گا آپ کا یہ ہو جائے گا H upon C cube اور نیو سکوار اور D نیو ہو جائے گا H کیو cancel ہو گیا آپ کو ہو گیا 4PiV and نیچے کیا ہو گیا C کیو ہو گیا اور یہ ہو جائے گا نیو سکوار اور ڈی نیو ہو گیا یہ ٹوٹل ہے ٹوٹل 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 ہو گیا آپ چاہے تو جو ہے ڈی نیو کو ہٹا سکتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہم کو جی نیو مل گیا کافی ہے لیکن اب ہی آپ کو پتا ہے کی پولرائزیسن کتنا ہوتا ہے کتنے پولرائزیسن ہوتے ہیں یا تو لیفٹ ہینڈی ہوگا یا تو رائٹ ہینڈی ہوگا دو ہی اوپسن ہے نا اس کے پاس سکتنا پولرائزیسن ویکٹر یہ آپ کا ہوتا ہے تو 2 اس پلاس 1 کتنا ہو جائے گا پولرائزیسن ریجن ریسی یہ ہو جائے گا 2 ان ٹو پلاس 1 مطلب 2 ہو گئی ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو آپ کا ریجن ریسی آ گیا ہو گیا جی ٹیلدے نیو یہ ہو جائے پان سی کیو اور کیا تھا نیو کیو نیو سکوائر نیو سکوائر نیو سکوائر نیو سکوائر یہاں پہ بھی نیو 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 تو اوورال کتنا ہو گیا 8 پائی v اپان سی کیو آئند نیو سکوائر ہو گیا یہ آپ کا کیا ہو گیا ٹوٹل جی جن ریسی ہو گئی اوکی تو بی ای ڈسٹریبیوشن فارمولا ہم کیا لیک سکتے ہیں ہم لیک سکتے ہیں کہ dn equal to کیا ہو گ آپ کا یہ ہو جائے گا اور نیچے کتنا ہوتا ہے ای ٹو پاور alpha plus beta epsilon and minus one ہو جائے گا ٹھیک ہے نا is it OK تو اب ہم یہاں پہ جی نیو کی ویلیو رکھ دیتے ہے تو جی نیو کی ویلیو کتنی ہو جائے گی ایٹ پائی وی اپان سی کیوب اینڈ نیو اسکوائر ہو گیا اوکی اور یہ ڈی نیو ہو گیا اور نیچے کتنا ہو گیا ایٹو پاور الفا پلس بیٹا اب یہ آپ کو بیٹا اور اس کی ویلیو ہم کو پتا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کیا لکھیں گے اس کو لکھ دیں گے دی اور یہ ہو جائے گا ایٹو پاور ایچ نیو اپان کیٹی ہو جائے گی کیونکہ ایپسائلن کتنا ہوتا ہے ایچ نیو ہے اور بیٹا کتنا ہوتا ہے کیٹی ہوتا ہے مائنس ون ہو گیا تو آپ کو آنسر مل گیا ہے پہ ڈی ایٹ ایکوال ٹو ایٹ پای وی اپان سی کیو بیٹا نیو سکوائر ڈی نیو اپان کیپٹل ڈی ایٹو پاور ایچ نیو اپان کیٹی مائنس ون ٹھیک ہے نا تو اب آپ یہ جو ہے نمبر آپ پارٹیکلز ہیویں اینر جیس مچ تو اگر ہم اس کو لکھیں ڈی این بائی ویتو یہ کیا دکھائے گا ڈنسٹی آف پارٹیکلز دکھائے گا ایک ایک دکھائے گا ڈنسٹی آف پارٹیکلز です اس کو لکھیں گے ایٹ پائی اپان ہی ڈی نیو 받아 Ice � dreweler اور ڈی نیو兄 انہیں دی ایٹو پاور ایچ نیو اپان کیٹی مائنس ون ہو گیا اب یہ آپ کا پارٹیکل ڈنسٹی ہے یہاں پہ کیا ہے ڈی این اپ آن وی یہ کیا ہے پھوٹان ڈنسٹی ہے یہ آپ کا پھوٹان ڈنسٹی مطلب ٹوٹل نمبر آپ پھوٹان پر یونٹ والیوم ہو گیا اب ہم اگر انرجی ڈنسٹی مدلنا چاہے تو کیا ہوگا اس کو انرجی ڈنسٹی مدلنے کے لیے کیا کریں گے انرجی ڈنسٹی میں بدلنے کے لیے ہم کیا کریں یہ کیا ہوگا ٹوٹل انرجی انرجی بائی والیوم یہی ہوگا نا ٹوٹل انرجی بائی والیوم ٹوٹل انرجی کتنی ہے مارے پاس یہ ہوگا ڈن مطلب نمبر آپ پھوٹان اور ایک پھوٹان کی انرجی کتنی ہے ایچ نیو ہے اپ آن کتنا ہو گیا وی ہو گیا تو اس سے جو ہے ہم کو مل جائے گا ڈین اپ آن وی کتنا ہے اچھا اس کو کیسے لکھیں گے اس کو لکھیں گے ہم یو سے لکھتے ہیں ڈیو آف نیو ڈیو آف نیو لکھیں گے اور یہ ہو جائے گا آپ کا ڈی نیو اور یہاں بھی کیا ہو جائے گا آپ کا دیکھتے ہیں کتنا ملتا ہے ڈیو نیو مطلب ڈی نیو رینج میں جو ہے کتنے پھوٹانس ہیں یہ ڈیو سے معلوق اپڑ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے لکھا ایٹ پائی اور ایچ نیو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو پورے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو پورے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایٹ پائی ایچ اپاں c کیو اور یہ ہو جوایی ہے نیو کیوب ڈی نیو whole thing divided ڈی ڈی ان ای ٹو پاور ایچ نیو اپاں کتی مائنس ون ہو گیا بس یا ٹوک Pik ملٹا杯 اپنی چایا پی لیتا ہو نا بس موسیقی 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 سی صلای2 نہیں کرتے۔ if n is not a constant then this condition must not be considered ڈیریویشن آف بی ای ڈیسٹریبیوشن فارمولا ایک کنڈیشن ہوگی نہیں اور یہ نہیں ہوگی تو الفا کیا ہوگا یہاں پہ جیرو ہو جائے گا کی اس کو ہم کو لکھنا ہی نہیں ہے ایسے میں کیا ہوگا الفا کیا ہو جائے گا الفا جیرو ہوگا تو دی کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا ہے نا دی یہ ون ہو جائے گا نا تو اب آپ کا جو ہے یو نیو دیو نیو یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ڈی سے فری ہو جائے گا اچھا ہم ایسے کنڈیسن کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ پھوٹان کی لیے اوکی سو فار پھوٹان فیلڈ پھوٹان in a cavity the total number of پھوٹان اب پھوٹان is actually not a constant اور ایسا کیوں ہے because پھوٹان are absorbed and emitted in the cavity تو جیسے quantum particle ہوتا ہے تو ایک particle ہے تو ایک particle بنایے رہے گا ایک particle سے دو particle نہیں ہوگا دو سے تین نہیں ہو جائے گا تو جہاں پر number a particle کیا ہوتا ہے fix ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا تھا micro canonical اور canonical to micro canonical number a particle ہوتا ہے آپ کا fix لیکن جو فوٹان والا case micro canonical کا ہے ہی نہیں یہاں پر number a particle کیا ہوتا ہے fluctuate کر سکتا ہے number a particle کہاں fluctuate کرتا ہے grand canonical میں کرتا ہے ہے نا یہ grand canonical ensemble کا ہے تو وہاں پر alpha کو ہم کیا کریں گے u2 power alpha کو ہم کر دیں گے 1 therefore therefore u of new and d new this must be equal to how much 8 pi and h new cube upon c cube اور d new کر دیں نیچے کیا کر دیں e2 power h new upon omega upon 2 pi اب صحیح ہو جائے گا آسان تو یہ ہو جائے گا u omega and d omega this width 8 pi h اور new کو کیا لکھیں ہم اب یہ پہ new کو لکھے omega upon 2 pi کا cube and upon c cube and d omega upon 2 pi total divided by h omega by k minus 1 ہو گیا تو یہاں سے دیکھئے 8 pi h ہو گیا اور c c cube بھی ہو جائے گا omega cube ہو جائے گا d omega upon 2 pi بھی ہو جائے گا or اور یہ کتنا ہو جائے گا e to power h bar omega upon k t v جائے گا by upon pi square c cube ok اور ازھر کتنا ہو جائے گا omega cube ہو جائے گا d omega ہو جائے گا اور e to power h bar omega upon k t ہو جائے گا ok یہ ہمارے پاس آنسر ہو گیا اس کو ہم کیسے manage کر سکتے ہیں ہم لکھنا چاہتے اس کو h bar کے term میں لکھنے کیا کریں گے ہم pi square ہے تو اس کو آپ لکھ دیجئے اس طرح سے 2 سے اوپر multiply کر نیچے بھی multiply کر دیں تو ہو جائے گا u omega u omega d omega اور یہ ہو جائے گا h کی جائے سے 2 h upon 2 pi square and c cube اور ہو گیا omega cube d omega and e to power h bar omega upon k t minus 1 اب دیکھو یہاں سے یہ ہو جائے گا 2 h bar ہو جائے گا اور نیچے کتنا بچے گا صرف pi c cube بچے گا اور یہ ہو جائے omega cube d omega upon e to power h bar omega upon k t minus 1 یہ کس لیے پہلی کنڈیسن کون سی ہے when آپ کا جو h new ہے یہ کیا ہے h new k t یہ بہت کم ہے مطلب ہم ایسے کر سکتے ہیں h new is less less than k t ڈ 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 کینسل ہو گیا اگر ہم فرسٹ آرڈر تک ہی جائیں تو ہم کو کیا مل جائے گا فرسٹ آرڈر تک ایچ نیو اپان کیٹی اتنا ہی ملے گا تو یہ پوری کونٹیٹی کیا ہو گئی ایچ نیو اپان کیٹی ہو گئی تو ہم اگر لکھیں یوں نیو ڈی نیو والے میں لکھیں وہ جیدہ صحیح ہوتا ہے تو جائے گا ایٹ پائی ایچ نیو کیوب اپان سی کیوب اور یہ کیا ہو جائے گا ڈی نیو اپان ایٹ پور ایچ نیو اپان کیٹی مائنس ون کو آپ اپراکس میٹلی کتنا لکھ سکتے ہیں ایٹ پائی ایچ نیو کیوب سی کیوب اینڈ ڈی نیو اور اس کو کیا لے سکتے ہیں ایچ نیو اپان کیٹی تو کیٹی اوپر چلا گیا اور ایچ نیو چلا گیا ہے نیچے تو اس کو جب آپ سمپلی فائی کریں گے تیو جائے گا ایٹ پائی کیٹی اینڈ اپان سی کیوب اینڈ نیو اسکوائر ڈی نیو اس کو کیا کہتے ہیں ریلے جینس لا جینس 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 لا یہ ہو گیا پہلی کنڈیسن یہ ہماری پہلی کنڈیسن ہوگی اب دوسری کنڈیسن پہ آتے ہیں جب آپ کا ڈی نیو scan یہ بہت بڑا ہے مطلب s2 मچھ مچ لارجر31 کیٹی پہلے کےس میں کیا تھا پہلے کےس میں یہ چھوٹا تھا اس کےس میں کیا کر رہے ہیں ڈیس پر تو ایسے کےس میں کیا ہوا گا ایسے کیسے مہیں www.htb ڈی ماں مینس ون یہ کیا ہوگا ون پلس ایچ نیو اپان ایٹی اینڈ ایچ نیو اپان ایٹی کا ہول سکوائر بائی ڈو ایچ نیو اپان ایٹی کا ہول سکوائر اینڈ مینی مور اب اس بار جو ہے یہاں پہ ون سے ون آپ کا کینسل ہو گیا لیکن ایک چیز آپ دھیان دیجئے اس میں ون کا رول کوئی بہت ایمپارٹن ہے کہ یہ خود بہت بڑی کونٹیٹی ون سے یہ اس سے بھی بڑی کونٹیٹی ہے اور ایسے کیا ہوگا جتنے میں کونٹیٹی آئیں گی ویسے ہی ویسے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں we can ignore تو اس کیس میں جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو جو ہے یہاں پہ ہم approximately کیا لگ دیں گے this is approximately کیونکہ یہ کونٹیٹی بہت بڑی ہے تو اس کو ہم ون کی کمپیرجن میں لگ دیں گے بچی ہوئے اور ون کو ہم ignore کر دیں گے اسے sterling approximation میں کر دیں گے تب آپ کا یہ جو فارم ہوگا u new d new اس کا فارمیٹ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا جائے گا 8 pi h new cube upon c cube اور d new upon کتنا تھا e to power h new upon kt minus 1 تھا تو اس کو آپ لگ سکتے ہیں 8 pi h new cube upon c cube اور d new اور یہ ہو جائے گا آپ کا almost equal to یا approximately equal to یہ ہو جائے گا h new upon kt only تو آپ اس کو لگ سکتے ہیں 8 pi h new cube upon c cube and e to power h new minus ہو جائے گا kt and d new اس کو بولتے ہیں وینسلا کیا بولیں گے اس کو وینسلا تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ وینسلا یہ جی سپیسل کے ساتھ فلانگ سلا اب آتے ہیں total energy یہ سب آپ کو پڑھایا گیا ہوگا بیسٹی میں لیکن پھر بھی یہ important ہے اس لئے میں اس کو repeat کر رہا ہوں total energy total energy جو ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوڑے energy density energy density کیا u ہے نا تو total energy کتنی ہو جائے گی ہمارے پاس total energy calculate کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا u کی value calculate کرنا ہوگا تو ہم جو ہے یہاں پر اس کو integrate کر دیتے تو یہ ہو جائے گا آپ کا u new d new ہو جائے گا تو اس کو آپ integrate کرتے ہیں تو اس سے کیا ملے گا ہم کو total energy ملے گی total energy کو ہم capital e سے denote کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا u new d new کی value کتنی ہے 8 pi h new cube and c cube اور ادھر کتنا ہے d new upon p to power h new upon kt minus 1 ہے ایسا ہمارے پاس ہے اور یہ energy کہا سے کہا تک جاتی ہے یہ frequency 0 2 d new لکھے نا frequency 0 2 infinity کو ہم لے جا سکتے ہے اب یہاں پہ دیکھ 8 pi h upon c cube یہ اتنا تو constant ہی تو اس کو باہر نکال دیجئے اور اندر کتنا بچ گیا ہمارے پاس d new and new cube and e to power h new upon kt minus 1 اتنا میں لگیا ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک formula لگائیں جو ہم کچھ مان لیتے ہیں let h new upon kt equal to something x to d new کتنا ہو جائے گا kt upon h and dx ہو جائے گا اس کو put کرتے ہیں تو ہم کو مل جائے گا total energy equal to 8 pi h upon c cube اور کتنا ہو جائے گے پہ اس سے مل جائے گا new equal to kt upon h into x یہاں پہ ہم کو مل گیا infinity zero and d new and new cube upon e to power h new upon kt minus 1 یہ مل جائے گا 8 pi h upon c cube ہو جائے گا اور یہ پوری quantity up دیکھئے یہاں سے limit نہیں change ہونے والی ہے d new کیا ہو گیا kt upon h and dx ہو گیا اور new کتنا ہے kt upon h and x ہو گیا اور اس پورے کا power کیا ہو گیا 3 نیچے کتنا ہو گیا e to power h new upon kt minus 1 ہو گیا تو یہ ہو جائے 8 pi h upon c cube اور h کا factor یہاں سے دیکھو 3 یہاں سے 1 سے ہو جائے گا kt to power h power kتنا ہو گا 4 ہو جائے گا اندر بچے گا آپ ka integral dx and x cube اور یہ ہو جائے گا e to power x minus 1 ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو مل گیا 8 pi h اور یہ ہو جائے گا آپ c cube and h to power 4 and kt to power 4 ہو جائے گا اور یہ ہمارا integral ہو گیا dx and x cube and e to power x minus 1 اب اس integral کو solve کرنا آسان نہیں ہے क्यों نہیں ہے क्यों कभी आपने स्टर का integral किया है हुँ 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 हम लोग क्या करें इसका इसका आंसर हम लोग रट लेते है इसका आंसर कितना आता है मैं डारेक आंसर लिख रहा आता है तो एट पाई एच अपान पाई पाई पावर फोर अपान कितना हो जाएगा फिफ्टी आएगा अब यहां पे देखि सिर्फ एक वेरिबल बचा कौन सा टाइम टेपरेचर वेरिबल तो हो गया नीचे कितना बचा फिफ्टी हो गया सी क्यूब हो गया और एच अब यहां पे देखो हो जाएगा और इस पूरे को मुल्टिप्लाई किसमे किया टी टू पावर फोर में और यह क्या है आप याद करिए स्टीफन बोल्जमे लाए क्या अब आता है सिग्मा टी टू पावर फोर पार यूनिट अरिया के लिए सिग्मा की वैल्लू क्या हो गई सिग्मा क्या हमारी यह हो गई यह 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 हमको क्या पता है इए इक्वर टू सिग्मा टी टू पावर फोर तो कंपेरिंग वी कंपेरिंग वीद फोर सैड रिजल्ट हमको सिग्मा की वैल्यू क्या मिलेगी यह मिलेगी एट पाई के टू पावर फोर एंड पाई टू पावर फोर एंड डिवैड़ेड वाई फिफ्टीन सी क्यूब एच क्यूब यह हो गई आपकी स्टीफन बोल्जमेन ला की वैल्यू होगे और इसको जब कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू जो है उतनी ही आती है जितनी की स्टीफन बोल्जमेन ने इसको एक्सपरिमेंटली कैलकुलेट करके दिया तो इस तरह से प्लांक लाप पुरी तरह से क्या हो जाता है वेरिफाय हो जाता है मतलब यह एक्दम बेस्ट फीट है इसको हमेशा जो है आप कहा जाता है कि वर आप तो बेस्ट एक्सपरिमेंटली इतना क्लियर हो गया ओके यह ठीके हम अभी जो है पांच मिनिट बाद और मिलेंगे अभी इसको रोक रहेंगे ओके अभी अभी इसको रहेंगे